السلام علیکم جی آج ہم آپ کے پاس ٹیلی ویژن کی دنیا سے ایک پریشان کن خبر لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان بھر میں ٹی وی ریٹنگز کے نمبرز اویلیبل نہیں ہیں ٹی وی ریٹنگز وہ نمبرز ہوتے ہیں جس پہ پتہ چلتا ہے کہ کونسا چینل زیادہ دیکھا جا رہے ہیں اور کس وقت پر کس شو کو زیادہ ویورشپ مل رہی ہے انہی نمبرز سے ٹیلی ویژن چینل اندازہ لگاتا ہے کہ انہوں نے کس اینکر کو کونسا پرائم ٹائم سلوٹ دینا ہے اور کونسے ڈرامے کو کس ٹائم پر چلانا ہے اب یہ نمبرز ایک ہفتے سے اویلیبل کیوں نہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ 21 مئی کو وفاقی حکومت کی انٹیریر منسٹری نے ایک لاؤ انفورسمنٹ کی ٹیم بھیجی میڈیا لوجک نامی کمپنی کے دفاتر کو لاک اپ کرنے کے لیے اب میڈیا لوجک وہ اکلوتی کمپنی ہے پورے پاکستان میں جو کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز کی پروائیڈر ہے اور ان کے سیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دم سے ٹیلی ویژن ریٹنگز کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اس کا مطلب کہ نہ برادگاسٹر اور ٹیلی ویژن چینل کو پتا ہے کہ وہ کونسے شوز کس ٹائم پر دکھائیں اور نہ ہی ایڈورٹائزرز کو پتا چل رہا ہے کہ انہیں کس ٹائم پر اور کونسے چینل پر کتنے پیسے دے کے اپنے اشتہار نشر کرنے چاہیے اس کے پیچھے لیکن وجہ کیا ہے میڈیا لوجک کے دفاتر سیل کیوں ہوئے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا لوجک جو کمپنی ہے اس کا فاؤنڈر سلمان دانش سابق وزیراعظم عمران خان کا بہت قریبی ساتھی رہ چکا ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سلمان دانش ایک زمانے میں بنی گالا میں ایک کونسٹنٹ فیچر پایا جاتا تھا اب اس میں اصلیت کتنی ہے اور کیا سلمان دانش اور میڈیا لوجک بھی نو مہی کے واقعات کے بعد کے کریک ڈاؤن میں فس گئے ہیں دیکھئے پروفٹ ایکسلینز میں دیکھیں جی سب سے پہلے سمجھنے والی چیز ہے کہ پاکستان میں ایڈورٹائزنگ پہ اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ ٹیلیویجن ایڈورٹائزنگ پہ کیونکہ پاکستان کی پاپیلیشن اتنی زیادہ ہے یہاں پہ ٹیلیویجن ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے تو عموما لوگ اپنی انفرمیشن ٹی وی سے لے رہے ہوتے ہیں اور وہیں پہ زیادہ تر کمپنیز پھر اپنے اشتہار بھی نشر کرنا چاہتی ہیں اب ہمارے پاس کچھ فگرز موجود ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دوہزار بائیس میں پاکستان میں ایٹی ایٹ پوائنٹ سیون تھری بلین روپیز کے لگ بگ ایڈورٹائزنگ پہ خرچا ہوا تھا اور یہ ہر سال انکریز بھی کرتا ہے دوہزار اکیس میں یہی فگر سیونٹی فائنٹ فور سکس بلین پہ تھا یعنی کہ پچھلے ایک سال میں ایڈورٹائزنگ پہ سپنڈنگ سترہ اشاریہ تین فیصد سے انکریز کیا ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ کا اب انہی نمبرز کے مطابق پاکستان میں جو دوہزار بائیس میں تقریباً نوے ارب روپے خرچ ہوئے ایڈورٹائزنگ پہ اس میں سے تقریباً تقریباً چالیس ارب روپے یعنی کہ 42-43% ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ پہ خرچے گئے ہیں یعنی کہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کہلیں کوئی بینک ہو گیا کوئی ایمن سی ہو گئی کوئی اس حد تک کہ کوئی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا انہوں نے اچھے خاصے مارکٹنگ بجٹس رکھے ہوتے ہیں اور ان مارکٹنگ بجٹس میں سے ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے کتنا خرچہ آپ نے ٹیلی ویژن ایڈز پہ کرنا ہے اب جب آپ اتنے زیادہ پیسے خرچ رہے ہو تو آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کو ان پیسوں کے بدلے میں سب سے زیادہ فائدہ بھی ہو بینک فور بک ملے آپ کو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈورٹائزر ہوتا ہے کہلیں کوئی بینک ہو گیا وہ چاہے گا کہ ان کا اشتہار تب چلے جب سب سے زیادہ ویورز اس کو دیکھ رہے ہوں اور اس کے علاوہ اس چینل پہ جہاں پہ سب سے زیادہ ویورز تیون ان بھی کرتے ہیں جیسے کہ آپ کہلیں جیو ہے ایک بڑا چینل ہے اس کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو پھر جیو پہ اشتہار دینے کا زیادہ خرچہ ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ 24 نیوز یا کوئی اور کمپیرٹیو بھی چھوٹے چینل پہ اشتہار دو اور جیو پر بھی رات 10 بجے جب شاہ زیب خان زیادہ کا شو آتا ہے رات 9 بجے جب حامد نیر کا شو آتا ہے تب اشتہار چلانے پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کے بجائے کہ صبح 4 بجے جب کوئی بھی شو نہیں ہو رہا ہوتا تب اشتہار چل رہا ہے اب یہاں پہ آ جاتی ہے ایمپورٹنس ٹیلیویجن ریٹنگ سی کیونکہ یہ ایڈوٹائزر اور ڈرادکاسٹر دونوں کو بتاتی ہیں کہ کونسا شو زیادہ دیکھا جا رہے ہیں خواتین کونسا شو زیادہ دیکھ رہے ہیں کس ٹائم پہ زیادہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اور کس ٹائم پہ کم دیکھتے ہیں اب دوہزار دو میں جب پاکستان میں ٹیلیویجن کا رواج ٹھیک سے شروع ہوا تب ایسے ہوا تھا کہ پاکستان ایڈوٹائزر سوسائٹی جو تھی انہوں نے کونٹریکٹ آفر کیا مختلف لوگوں کو کہ آپ ٹیلیویجن ریٹنگز پروائیڈرز کی کمپنی شروع کریں یعنی کہ ایک ایسی کمپنی فارم کریں جو کہ ہمیں ٹیلیویجن ریٹنگز بتائے کافی لوگوں کو اپروچ کیا مگر اینڈ میں کونٹریکٹ ملا ایک نئی کمپنی جس کا نام تھا میڈیا لوجک اور اس کے فاؤنڈر سلمان دانش کو اب ٹی وی ریٹنگز ملتی اس طرح ہیں کہ میڈیا لوجک جیسی کمپنی ایک گھروں کے خاص نمبر کا سامپل لیتی ہیں جس طرح کہ اس وقت میڈیا لوجک کے پاس ریسٹلی دوہزار گھروں کا سامپل تھا جہاں پہ وہ اپنے باکسز انسٹال کر دیتے ہیں آپ کی ٹیلیویجن کے ساتھ وہ ساتھ میں یہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں کہ گھر میں کتنے افراد ہیں ان کا جنس کیا ہے ان کی عمر کیا ہے اور وہ کام کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ باکس آپ کی ٹیلیویجن ووچنگ ہسٹری کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور سیدھا ڈیٹا پہنچتا ہے میڈیا لوجک کے پاس میڈیا لوجک پھر اس ڈیٹا کو سورٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون سے لوگ کون سے شوز کس ٹائم پر دیکھ رہے ہیں اس انفرمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایڈورٹائزرز اپنے اشتہار نشر کرتے ہیں چاہے انہوں نے جیسے خواتین کی طرف ٹارگٹ کرنے ہو تو ایک ایسے ٹائم پر نشر کریں گے جب زیادہ خواتین شاید کوئی ڈراما دیکھنے کے لیے یا کوئی پولٹیکل شو دیکھنے کے لیے جو بھی ان کی پریفرنس ہو اس وقت پہ ٹون ان کر رہی ہوں اب مسئلہ یہ رہا ہے کہ دوہزار دو سے لے کے اب تک میڈیا لوجک کے علاوہ ٹیلیویجن ریٹنگز کے بزنس میں کسی نے بھی انٹری نہیں ماری اس کی وجہ سے میڈیا لوجک ایک بہت پاورفل کمپنی بن گئی تھی یعنی کہ تمام بڑے بڑے چینل جیو ایکسپریس ڈان دنیا ان کی ٹیلیویجن ریٹنگز پہ ڈپینڈنٹ تھے روز رات ان کے نمبرز جا کے ملا کرتے تھے اور انہی نمبرز کی بیسس پہ ایڈورٹائزرز بھی پیسے دے رہے تھے اور برادکاسٹرز بھی اپنی شوز کی منجمنٹ کر رہے تھے مسئلہ لیکن یہ رہا کہ میڈیا لوجک جو ہے وہ کانٹروورسی سے دور نہیں رہا مثال کے طور پر دوہزار پندرہ میں ایکسپریس گروپ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ جو اپنی ٹی وی ریٹنگز ہوتے ہیں ان کو منپلیٹ کرتے ہیں اور ایکسپریس کے خلاف ان کو دیتے ہیں سمیرلی دوہزار اٹھارہ میں بول نیوز میں نے بھی ان کے اوپر ایک سمیلر الیگیشن لگایا اور وہ معاملہ تو سپریم کورٹ تک پہنچا اور تب کے چیف جسس ساکب نصار نے سلمان دانش کو اچھا خاصا ڈانٹا بھی بٹ پھر مافی تلافی کرا کے ان کو واپس بھیج دیا کرنٹ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ جو اسلط حکومت طاقت میں ہے یعنی کہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل ایم کی حکومت ان کا کہنا ہے کہ سلمان دانش سابق وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریبی ساتھی ہیں اس بات میں کچھ حد تک سچائی بھی ہے دوزار گیارہ دوزار تیرہ کا جب الیکشن ہوا تب سلمان دانش باقاعدہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ایک میڈیا کنسلٹنٹ کے طور پر کام بھی کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ان کی خان صاحب سے اچھی دوستی بھی تھی یہاں تک کہ خان صاحب کی سابق اہلیہ ریحام خان نے جب اپنی آٹو بائیوگرفی لگی تو اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ ٹیلی ویژن مالکان کے ساتھ ساتھ سلمان دانش بنی گالا میں ایک ریگلر فیچر ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ عمران خان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا اب کرنٹ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا لوجک کو بین کیا گیا ہے اس میں کچھ کلیر نہیں ہو رہا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے 22 ماہ کو سمپلی انٹیریئر منسٹری نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی سیکیورٹی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کمپنی کو بند کر رہے ہیں اور اس کے بعد لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھیج گیا ان کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں کیا ایسی بھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی کہ ایک ٹی وی ریٹنگز کی جو ایجنسی ہے اس کا سیکیورٹی ایشوز اور انٹیریئر منسٹری سے کیا لینا دینا ہے اور سمپلی ان کو بند کر دیا گیا اور تب سے کوئی ٹی وی ریٹنگز نہیں شائع کی گیا اب مسئلہ یہ یہاں پہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے نو مئی کے واقعات کے بعد حکومت بہت زیادہ کریک ڈاؤن کر رہی ہو عمران خان کے قریبی ساتھیوں پہ اور اس کے اندر سلمان دانش اور ان کی کمپنی بھی آتی ہے ہمیں جیسے کافی برادکاسٹرز نے انونیمٹی کی کنڈیشن پہ یہ بتایا کہ پی ڈی ایم اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جو پارٹی ہے اس کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ سلمان دانش اور میڈیا لوجک عمران خان سے ریلیٹڈ کوریج کی ریٹنگز کو سکیو کیا کرتے تھے یعنی کہ جب خان صاحب کوئی پریس کانفرنس دیتے تھے یا کسی ریلی کو سپیچ دیتے تھے یا کو سٹیٹمنٹ دیتے تھے تو وہ اس کی ریٹنگز بڑھا چڑھا کے آگے بھیجتے تھے تاکہ لوگوں میں یہ اپیرنس ہو کہ خان صاحب بہت پاپلر ہیں اور اس کے علاوہ جب ریٹنگز زیادہ بڑھیں تو چینلز بھی عمران خان کو اور زیادہ دکھانا شروع کرتے ہیں اگر تو اسی وجہ سے میڈیا لوجک کو بین کیا گیا ہے تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے کیونکہ نہ حکومت نے اس کا کوئی پروف دیا ہے نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی ڈیٹیل پروائیڈ کی گئی ہے لیکن میڈیا لوجک بھی پچھلے سالوں میں جیسے ہم نے ذکر کیا کافی کانٹرویسی کا شکار رہا ہے کرنٹ ایشو یہ بن جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں بزنسز کے لیے ایک بہت خطرناک ٹرینڈ بن سکتا ہے کہ حکومت پولٹیکل وجوہات کی وجہ سے یا سیاسی وکٹمائزیشن کرنے کے لیے آپ کے بزنس پہ آکے تالہ لگا کے چلی جائے اس کو پروپرلی انویسٹیکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد ٹیلیویجن ریٹنگز تو دوبارہ پروائیڈ کی جائیں تاکہ ایڈورٹائزرز اور بروڈکاسٹرز اپنا بزنس اندھیرے میں نہ کر رہے ہیں